اللہم اکبر اللہم اکبر سنن نسائی کے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھی قبرستان میں جنادہ پڑا ہوا تھا اور آپ قبر کے کنارے بر تشریف فرماتے ہیں اچانک آپ رو دیئے حدیث میں کہتا ہے کہ حتی بلل سراء حتی بلل سراء اتنا آپ روئے جو سامنے قبر کی مٹی تھی وہ بھیگ گئی پھر آپ نے قبر کی طرف اشارہ کی اس گھر کی تیاری کر کے آنا کہ پہلا ایک زینہ پہلی گھاٹی اس کو ہلکہ نہ لینا اس کی تیاری کر کے آنا اور تیاری کرتے رہنا کیونکہ موت اچانک بھی آ سکتی موت کے تعلق سے تین بڑے کٹھن حقائق ہیں اچانک آئے گی اور سب پر آئے گی اور حکم یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ تم پر جب یہ وقت آئے تو اسلام اور اطاعت کی حالت میں آئے گناہوں کے ساتھ نہ آئے معزیت کے ساتھ نہ آئے نیکیوں کے ساتھ آئے تو نامعلوم تم کسی گناہ میں ملوث ہو اور موت آجائے پھر کیا ہوگا پھر قیامت تک اسی گناہ میں شمار کیے جاؤ گے جب قیامت کے دن اٹھو گے تو وہ گناہ کرتے کرتے اٹھو گے اور اگر نیکی کی موت آجائے تو قیامت تک اس نیکی میں شمار ہوگی اور قیامت تک وہ نیکی کرتے کرتے اٹھو گے شہید قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی شاہ رکھ کٹی ہوگی خون ابل رہا ہوگا دنیا دیکھیں گی کہ یہ شہید ہے رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کسطوری کی ہوگی نیکی کرتے کرتے گیا ہے اسی نیکی میں شمار ہوگا قیامت تک وہ مجاہد اور شہید شمار ہوگا حجر اس کا لکھا جائے گا قیامت تک کے لئے اور وہ نیکی کرتے کرتے اٹھے گا نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص حج کر رہا تھا مونٹنی پر سوار تھا سواری سے گر گیا گردن کے بل اور وہیں فوت ہوگیا عرفات کے میدان احرام باندھا ہوگا فرمایا کہ اس کو احرام کی چادروں میں کفن دے دو کفن نہ اتارو اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ یہ حاجی محرم احرام میں خوشبو نہیں لگائی جاتی اس کا سر نہ ڈھاپو حاجی کا سر ننگا ہوتا ہے یہ شخص قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا دنیا نفسی نفسی بکار رہی ہوگی اور یہ لبے کہ اللہ ہم لبے کرتا وہ اٹھیں گے موسیقی موسیقی